السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی زفر قاسمی اوپیشل پر اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے معدیمانہ درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ جائے ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں حقوق العباد سے متعلق یعنی انسان دوسرے انسان پر ایک بھائی دوسرے بھائی پر کس طرح کا ظلم آج کے دور میں کر رہا ہے اور ظلم کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں یا تو انسان ہاتھ کے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے یا اسی طرح زبان کے ذریعے سے تکلیف پہنچا سکتا ہے یا اسی طرح اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے یا کسی اور فعل سے بھی انسان دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا سکتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی وعیدیں بیان کی ہیں تو سب سے پہلی روایت جو ہے کافی مشہور روایت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر بھی یہ روایت بارہا رہتی ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم مظلوم کی بدعا سے بچو اسی طرح معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا تو سب سے زیادہ تلقین انہیں اس بات کی کہ معاذ مظلوم کی بدعا سے بچ کر کے رہنا اور کسی روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ مظلوم جب دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے تو اللہ اور اس کے درمیان کوئی آر نہیں رہتی یعنی کوئی پردہ نہیں رہتا اس کی دعا سیدھی کی سیدھی عرش سے جا کر کے ٹکراتی ہے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچ کر کے رہنا چاہیے یعنی مظلوم کی دعا سے ڈرتے رہو ٹھیک اسی طرح ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مظلوم کی بدعا زمین سے آسمان کی طرف اس طرح جاتی ہے جس طرح سے آگ کی چنگاری آسمان کی طرف جاتی ہے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حقوق العباد میں کیا معاملہ برتا ہے اور حقوق العباد کے اندر کتنی سخت وائیدیں اللہ تبارک و تعالی نے سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں آپ کے سامنے ہیں ایک تابعی کا قول ہے حضرت عبداللہ ابن انیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں پکار کر کے فرمائیں گے کہ میں منصف بادشاہ ہوں انصاف کرنے والا بادشاہ ہوں کوئی جنتی جنت میں یا کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک کہ میں اہل عقوق کو ان کا حق نہ دلا دوں یعنی کسی کے اوپر اگر کسی کا کوئی حق ہے تو جب تک وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اپنے بائے کے حق کو عدا نہیں کرے اور میرے بزرگو دنیا کے اندر اگر ہم نے کسی کے حق کو مارا ہے کسی پر ظلم کیا ہے کسی کو کسی بھی طرح سے اگر ستایا ہے یا کسی کا کوئی روپیہ پیسہ ہے کوئی زمین ہڑپی ہے تو سمجھ لینا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ اماملہ کرنے والے ہیں چہ جائے کہ ہم کتنے بھی نمازی کیوں نہ ہو جائے چہ جائے کہ ہم لوگ کتنے بھی آجی کیوں نہ بن جائے ہم لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر کتنی ہج کیوں نہ کر لیے ہو لیکن اگر کسی کا ایک بھی حق ہمارے اوپر ہے ہم نے کسی کو ایک بھی مرتبہ اگر اپنی زندگی کے اندر ستایا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس وقت تک ہم لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا حق نہ دلا دے جس کا حق ہم مار کر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں بنی اسرائیل نے جب پانیوں میں مبتلا ہو گئے اور بہت زیادہ سات سال تک قہد کا سامنا کیا تو وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے رہے دعا کرتے رہے پہاڑوں پر چڑھ کر کے وہ لوگ دعا کرتے تھے وہاں قبول نہیں کی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی بیجی اور وحی بیج کر کے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے کہہ دو کہ جب تک وہ لوگ اپنے جن کا حق ان لوگوں نے مارا ہے ان کا حق ادا نہیں کریں گے اگر پوری زندگی بھی وہ عبادت کرنے لگے پوری زندگی بھی وہ سجدے میں پڑھنے لگے تو ان کی دعا کوئی قبول نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے بھائیوں کے حقوق کو ادا نہ کر دیں تو ناظرین پوری ویڈیو کے اندر ہمیں عبادت اچھی طرح سے معلوم ہو گئی کہ حقوق العباد کا تعلق اور حقوق العباد میں اگر ہم لوگ کوئی کوتا ہی کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والے ہیں ان روایتوں سے یہ سب باتیں واضح ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ کو بھی پورا پورا ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے دین کی محنت کیلئے قبول فرمائے اور تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے السلام علیکم